سپیشل ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا مزبان سعید قاضی ناظرین آج پھر ایک بار دھرنے کا آغاز ہو رہا ہے تیرل قاضی صاحب تشریف لے آئے ہیں مال روڈ پہ بھی ہم جائیں گے اور وہاں ایمن طاہر ہمارے ساتھ ہوں گی وہاں کا بھی منظر آپ کو دکھائیں گے مگر آج انہوں نے کوئی اہم اعلان بھی کرنا ہے جس طرح انہوں نے ائرپورٹ پہ اپنی پہلی جو پریس ٹاک کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے آئندہ لاحمل کو بیان فرمائیں گے یہ جو دھرنا وہ آج دے رہے ہیں اس حوالے سے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اجازت جوئیر صاحب پی ٹی آئی سے ساجد بٹی صاحب نے ہمیں جائن کیا پاکستان عوامی تحریک سے نام اللہ خان نیازی پی ایم ایل این سے ہیں اور شوکت محمود بصرا صاحب پی پی کے لیڈر ہمیں جائن کریں گے اسلام آباد سے مگر میں چونکہ آج یہ پیٹ کا دن ہے پاکستان عوامی تحریک کا دن ہے تو بٹی صاحب کیا کچھ ہمیں ابھی اعلان تو ظاہرہ وہی کریں گے کوئی اشارہ دیں گے کہ کیا اعلان کرنا ہے اب آپ کا آئندہ کا یہ آج کا ایک ایک آئیسولیٹڈ آپ کا ایونٹ ہے یا اس کی کوئی کانٹینویشن پھر سے ہم دیکھیں گے بٹی صاحب بسم اللہ رحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقع بیان کرنے کا موقع فہم کیا ہے سترہ جون جیسا ہے کہ پوری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک وہ سیاہ دن ہے جس دن قوم کے اور عوام کے محافظوں نے حکمرانوں کے کہنے پر نہتے ایک سو چودہ لوگوں کے اوپر گولیاں برسائیں جس میں چودہ لوگ شہید ہوئے دو سال گزر گئے دو سال میں مجبوروں کو انصاف نہیں مل سکا تو یہ ہمارا جو دھرنا یہ دو سال مکمل ہونے پر انصاف کی اس جد و جہد کا تسلسل ہے اور انشاءاللہ ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ اپنے شہداء کے لیے انصاف دلانے کے لیے ہے اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ وہ مار روڈ پر دھرنا آج آج مار روڈ پر دھرنا ہوگا انشاءاللہ ڈاکٹر تیرل قاضی صاحب جو آئندہ کا لائے عمل دیں گے اور اس میں انشاءاللہ یہ پاکستان عوامی تحریک کیونکہ یہ شہداء پاکستان عوامی تحریک سے ساتھ تعلق ضرور رکھتے تھے لیکن یہ قوم قوم کے بیٹے تھے قوم کی بیٹیاں تھی الحمدللہ پوری قوم نے اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ سیاست اور پارٹی سے بالا تا روڈ کا بٹی صاحب کرنا ہے کیا جا رہے ہیں آپ کل اسے آئندہ کچھ آئیے یہ آپ ایک طویل سٹرگل کی بات کریں گے آپ اس میں یا کیا کریں جی ہم بالکل میں نے ارز کیا کہ انشاءاللہ جو قاتلوں کو پھانسی تک پہنچانے تک ہماری یہ جدو جہد جاری رہے گی اور اس عمل سے انشاءاللہ پاکستان کے اندر انصاف کئے ایک نئے دور کا انشاءاللہ آغاز ہونے جانا ہے اللہ کرے میں آتا ہوں جناب نیازی صاحب نیازی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ کوئی اگر آج ہم دو سال ماضی میں جا کے دیکھیں تو اس طرح کا جو ایک اب یہ ایک پہلے ہی بڑے کرائیسز آپ کے لیے اوپر سے پانامہ آ گیا ہے اور بے شمار مران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کی ایک کیمپین آپ کے خلاف چلا رہے ہیں تو یہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ it could have been avoided نیاز صاحب دیکھیں میں آپ کو بڑی سمبلیسکی بات ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہمیشہ سے ہم تو جب سے ہوش نبالی ہے اور ہم جب سے سیاست میں آئے ہیں تو کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس ملک کے اندر تو اس کے بعد میں جا کے پتہ جلتا ہے یہ اتفاق نہیں تھا یہ پلانٹ تھا اور شاری صورتحال میں برائیٹ مارشل آئے لوگوں نے وقتی نویت کو سامنے رکھا وقتی صورتحال کو سامنے رکھا لیکن بعد میں پتہ جالا کہ وہ ایک بڑے پلان کے ساتھ مارشل آئے اس ملک کے اندر چاہے وہ زیادہ الحق کا تھا چاہے وہ مشرف کا تھا بڑا سا بڑا تھا اسی ایونٹ جب بھی ہوئے ان ایونٹس کے پیچھے کوئی نے کوئی بھیانک سازش لازمی کار فرما رہی ہے دیکھیں جہاں تک سانے مالٹاؤں کی بات ہے تو میں داتی طور پر سمجھتے ہوں از ایک پلٹیکل ورکر کہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ان کو انصاف نہ ملے ٹھیک اور ان کو انصاف اس طریقے سے ملنا چاہیے اور یہ بات آپ پی پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں بڑی بات ہے میں بلکل کر رہا ہوں اور میں وہ بات کروں گا جو بات مجھے حق انصاف کے تقاضے پورے کرتی نظر آئے گی پوری تنا انصاف ملنا چاہیے اور ہر اس شخص کو کیفر کردار پر پہنچنا چاہیے جو اس میں انوال رہا ہے جو انوال تھا ڈریکٹ اور انڈریکٹ بات بڑی سمپل سی ہے تحرال قادری صاحب میرے لیے بڑی قابل احترام شخصیت ہے تحرال قادری صاحب کے ساتھ ایک اپنا ذاتی میرا تلق واسطہ بھی ہے لیکن جب ملک کی ساتھ کھلوار ہونے جا رہا ہو تو پھر اس وقت ذاتی تلق واسطے جو ہے نا وقتی طور پر بندر سائٹ پر رکھ دیتا ہے تحرال قادری صاحب نے میرا خیال ہے کہ اس ملک کو ایک ایسی عماجگاہ بنایا ہوا ہے کہ جہاں پہ آئے ایک شوکیا چلے گئے اس کے بعد پھر آئے پھر شوکیا چلے گئے انریس کریٹ کی اور میں ان کو سیاسی جو سوچ سے سمجھ سے بالکل فارغ لوگ ہیں ان کو میں ایک بات کہوں گا کہ یہ عمران خان کا ایک سو چھبیز زن کا دھر نہ ہو یا قادری صاحب کا دھر نہ ہو اس کے بعد ریزلٹس کے عوام کے اندر آئے ہیں ریزلٹس بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ریزلٹس آپ کو دیکھیں تحرال قادری صاحب بکھر تشریف لیا ہے میرے مقابلے میں میرے چھوٹے بھائی کی وفات کے بعد جب میں الیکشن وہاں پہ لڑ رہا تھا ایم پی اے کا تحرال قادری صاحب وہاں پہ تشریف لائے اور جس کینڈیڈیٹ کو تحرال قادری صاحب نے کینڈیڈیٹ وہاں پہ بنایا اس نے اس سے جنرل لیکشن میرے بھائی کے مقابلے بار ہزار ووٹ لیا تھے جس وقت وہ عوامی تحریکہ آہ کینڈیڈیٹ بن گیا تو اس نے تیرہ ہزار کچھ سو کچھ سو ووٹ لیا یعنی آپ کہہ رہے ہیں ووٹ نہیں ہے بس اچھا ووٹ ختم ہوگی ایک ہزار تین سو چار سو چار سو چار سو ووٹ لے کے اس دھنے کے ریزلٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو عمران خان صاحب کے ایک سو چھبیس سیزن کے دھنے کا ریزلٹ آہ اجاز چوزی صاحب بڑے پولٹیکل ایک سوال آپ سے کیونکہ میں تھوڑا تھوڑا وقت ہے یہ ابھی آپ نے کہا اور بڑی اچھی بات کی بڑی پازیٹیف بات کیا آپ نے لیکن وہ جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ آئی کوئی پرچہ نہیں کوئی بات نہیں بتایا گیا اور ایک کہانی کو بالکل الٹا دیا گیا کہ انہوں نے مارا ہے اگر آپ کی میں بات دیکھو تیٹس ویری ریزنیبل لیکن آپ کی پارٹی نے جس طرح اس کو ڈیل کیا نہیں نٹ پارٹی نے عدالتوں نے جس طرح ڈیل کیا ان کی بات کرے آپ پارٹی نے تو ہر حساب سے ایک کمیشن بھی قائم کرا دیا اس کے ریزلٹ بھی آگئے اس کی صورتحال لیکن کمیشن کے وہ جو آئی آئی ریپورٹ یہاں پہ یہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے نا قادری صاحب کو وہ کرنا چاہیے اس ملک میں جو درس دینے کی ضرورت ہے جو کلچر درست کرنی ضرورت ہے اس کی درس آ کے دینے چاہیے ٹھیک ہے نکے آئیں ملک میں انریسٹ کریں اور پھر چلے جائیں ابھی بھی میں آپ کو گرنٹی کر رہا ہوں ایک مہینے بعد قادری صاحب نے واپس چلے جائے یہ ابھی آپ مجھے آفتی ایئر بھی کہتے ہیں اچھا میں چاہیے سب آپ کی طرف آتا ہوں دونوں باتیں آپ نے سنی بھٹی صاحب کی بھی اور نیائی صاحب کی بھی یہ یہ جو ایک ایک پاور استعمال کی گئی اس کے بعد نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب میں سب سے پہلے آوں گا اور اس کے بعد ساری تفتیشہ استا استا جس طرح جو رانا سناؤلہ صاحب نے جس طرح سے اس کو کیا اور جو اب وہ کہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ جی بہت شکریہ قاضی صاحب میرا خیال ہے دو سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو اور میں تھوڑا سا بیان اس لیے کر دیتا ہوں کہ ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں اور یاد نہیں رہتا کہ آخر یہ کیا اور کیوں ہوا تھا یہ جب واقعہ ہوا تو اس سے ایک رات پہلے یعنی پولیس یہ کہہ کر وہاں پر آئی کہ یہ جو آپ نے بیریئرز لگا رکھے ہیں ہم یہ ہٹانا چاہتے ہیں کس لیے ہٹانا چاہتے ہیں آپ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے اور مفاد عامہ کے اندر ہٹانا چاہتے ہیں میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مارڈل ٹاؤن کے اندر سرکار کے اگر دس گھر ہے نا تو دس کی دس گلیاں بند ہیں اور ان کے اگر بیریئر لگے ہوئے ہیں وہ بیریئر ہٹانے کے لیے یہاں آئے تھے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ ساری رات یعنی جو وہاں پر لوگ تھے موجود وہ یہ کہتے رہے کہ دن آ جائے ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یہ عدالت کا حکم نامہ ہے جس کے نتیجے میں یہ بیریئر لگے ہوئے ہیں تیسری بات یہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جی سو بندہ ہوگا ہزار ہوگا دو ہزار ہوگا ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے کہ جو بھی واقعہ ہوا ہے وہ کیا اس طرح کا واقعہ تھا کہ جناب وہاں پر سو سوہ سو لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا جائے اور وہ چودہ کی لکھی ہوئی تو تو وہ باقی اللہ تعالی نے بچانا تھا تو بچ گیا ورنہ مارنے والوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور میں کہتا ہوں کہ اتنے ہینیس کرائم کیا کہ خاتون کے موں کے اندر فائر کیا یعنی اگر کوئی سنائپر تھا تب بھی اگر قریب آگے کیا تب بھی اور پھر اس وقت سے یہاں پہ یعنی نون لیگ کے وزراء بالخصوص ایک وزیر صاحب وہ یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے منظریں آم پہ لائیں گے اندر سے فائرنگ ہو رہی ہے اس لیے میں سمجھ میں نے یاد دیا نہیں کہا اس لیے کرائی ہے میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں مجھے اس حکومت سے کبھی بھی میں دعوے سے کہتا ہوں اپنے پیٹ کے لوگوں کو میں نے اپنے دوستوں سے یہ عرض کیا تھا مسجد میں کھڑے ہوکے کہ یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ اس مردہ یا زندہ قوم کا مسئلہ ہے اگر یہ زندہ ہے اب یہ زندہ ہے تو یہ جو خون ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا اس دور کے اندر اس کا کچھ نہیں ہو نا بعد میں کوئی آئے گا انصاف کے لیے آگے بڑے گا بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے لیکن میں تو صرف یہاں پہ سے ختم کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیں اقتدار والے لوگ حکمران سمجھ لیں پاکستان کے اندر قتل کسی کے دور میں ہوا تھا اور فانسی کسی کے دور میں ہوئی تھی یہ بچ نہیں سکتے اس سے میں میں بیسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیائی صاحب اگر نیائی صاحب سے مشورہ کیا گیا ہوتا اور یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی پیچھے سادش نکل آتی ہے تو کہیں سادش لیڈرشپ کے خلافی تو نہیں تھی شہباز شریف صاحب کے خلافی تو نہیں تھی جناب آہ بسرا صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی سب کی آپ کسے کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے پی ٹی آئی تو ان کے ساتھ جا رہی ہے کیوں بھی جا رہی ہے آپ کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہمیں بار بار پوچھنا پڑتا ہے جناب بسرا صاحب کائی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں قطی کوئی شکوش نہیں ہے کہ اتنا ظلم اتنی بربریت اتنی دہشتگردی شاید جلیہ والا بھاگ میں کا واقعہ سنا تھا اس وقت ہمیں ہوش نہیں تھا لیکن یہ تو ہم نے پوری دنیا کے اندر لائیو ٹیلی وائز ہوا جس طرح معصوم ہماری بچیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو جو کہ حاملہ تھی ان کے موہ کے اندر گولیاں ماری گئیں گلو بٹ یعنی قسمتی یہ دیکھئے کہ گلو بٹ پولیس کو لیڈ کر رہا تھا اور یہاں پر آج ایک سال ارسل اچھا بسرہ صاحب مجھے میں بریک پہ بریک پہ جا رہا ہوں مجھے ایک 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 قوک بریک لینی ہے یہی سے میں آپ شروع کروں گا اور ویسے مجھے ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں مگر میں واپس ہوں گا تو کہوں گا کہ یہ جو گلو بٹ تھا اسے بھی آوٹ آف پروپورشن بلو کیا گیا مجھے ایک پولیس والے نے آف تی ریکارڈ بتایا کہ وہ بچارہ کیسے اس کی ایزاد میں آگے واپس آتے ہیں اس پر بات جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ایک تکلیفتے واقعے کی یاد جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی بازگشت آئندہ بھی سنائی دیتی رہے گی میں بات تو مکمل کروں گا بسرہ صاحب آپ کی مگر ایمن طاہر ہمارے ساتھ ہیں ذرا منظر دیکھ لیں وہاں پہ کیا ایمن آپ میرا رابطہ شاید نہیں ہوتا جی ایمن یہ بتائیے گا ابھی تو گرمی ہے ابھی تو لوگ نہیں آ رہے مگر موڈ کیا لگ رہا ہے وہاں پہ آپ کو آجی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو تیاری ہیں وہ تو آخری مراحل میں داخل آہ ہو چکی ہیں لیکن آہ جو دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ یہاں پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ابھی تک صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ جیسے جیسے افتار کا وقت قریب آتا جائے گا یہاں پہ کافی بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی آتی جائے گی اور آہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ تاہر القادری کا جو نظریہ ہے ان کا جو ایک پوائنٹ افیو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں اور وہ اسی سے اظہارے یک جاتی کے لیے یہاں پر پہنچے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی والا دستی اور جو تحریکیں اور جو عبامی تحریک آہ کے جو شہید ہوئے سترہ جون دو سال پہلے ان کو انصاف ملے جی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو جو ہے پولیس وغیرہ ابھی فرینڈلی لگ رہا ہے اب تعاون کر رہے ہیں انتظامیاں کے ساتھ یا کوئی خدا نہ خاص تھا پھر کوئی واقعی کی طرف تو نہیں پڑھ رہے کیا منظر لگتا ہے کیا پریڈکٹ کر پا رہی ہیں آپ آہ نہیں ابھی تک تو ماحول کافی پیسپول لگ رہا ہے اور انڈر کنٹرول لگ رہا ہے لیکن جو پولیس ہے اور انہیں آہ یہ دھرنے سے پہلے جو ہے وہ تنبیہ کر دی تھی منتظمین کو کہ اگر آہ یہاں پر دھرنے کے شرکہ نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو اس کے بعد پولیس آہ ایکشن میں آئے گے لیکن ابھی تک جو معاملات ہیں وہ انڈر کنٹرول ہیں اور کافی پیسپول ماحول لگ رہا ہے بہت شکریہ احمد طاہر آپ نے مرلی منظر ڈسکرائب بسرہ صاحب میں آپ کی بات مجھے معافی چاہتا ہوں کاٹنی پڑی آپ اپنی بات مکمل کیجئے اور اپنے پارٹی کی پوزیشن بھی وضاعت فرمائیں گے کائی صاحب پہلی بات تو پاکستان پیپلز پارٹی سارے مادل ٹاؤن کے ساتھ دامے درمے سخنے ہم ہر صورت میں ان کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم وہ جو شہید ہوئے ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا ہم جس طرح ڈاکٹر تحلقادری صاحب کہیں گے چونکہ یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ قوم کا مسئلہ ہے اگر انصاف نہ ملے اور اس انعات میں جب خود حکمران ملوث ہوں تو مجھے بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ مظلوموں کا مجبوروں کا ساتھ دیتی ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ساجد بٹی صاحب بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اور آج بھی ان کا ساتھ دیں گے لیکن جو سب سے تکلیف دے بات ہے کئی سب اس کی طرف آنا چاہتا ہوں دیکھیں ابھی نیاج صاحب بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ واقعہ ہو گیا ڈرکر تاہل قادری صاحب آتے ہیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ میاں شہباز شریف جب وہ جوڈیشل کمیشن بنانے لگے کہنے لگے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی ریپورٹ میرے خلاف آگئی ایک لمحے کے لیے میں سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گا اگر آپ بس کلپ ہے تو وہ کائی سب چلا دیجئے آج مجھے بتائیے جسٹس باککر نجبی کی ریپورٹ کدھر ہے جسٹس باککر نجبی کی ریپورٹ کو مرتب ہوئے کام از کم دس مہینے ہو گئے اس لیے شائع نہیں کی جا رہی کہ اس کا سب سے بڑا ملزم میاں شہباز شریف رانہ سناولہ اور ڈکٹر تاکیر شاہ ہے اچھا آپ مجھے بتائیے کہ جب تک یہ حکمران اقتدار میں رہیں گے یہ تو گھر کی لونڈی ہے پولیس ان کی گلو باٹ پولیس جو ہے مجھے بتائیے جی آئی ٹی بنائی جاتی ہے کس طرح جی آئی ٹی میاں شہباز شریف جو وزیرحالہ ہے ان کو گرفتار کرے گی کس طرح رانہ سناولہ جو وزیرحالہ ان کو گرفتار کرے گی اور قاضی صاحب مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ خون رائیگاں نہیں جاتا یہ میری بات بوری غور سے سن لیں جی پلیز اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہیں اب میرا خیال ہے کہ میاں سابان کے اللہ تعالیٰ کی کرو جو سوو موٹو لیا گیا ہے وہ پنامہ لیگ سو وہ سانے مارڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو جس میں ڈریکٹلی میاں شہباز شریف میاں نواز شریف اور پوری مسلم لیگ نون ملوث ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ گرفتار نہیں ہوں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بٹی صاحب بٹی صاحب بات یہ بات تو سٹھیک کرو کہ اللہ نے کرنا ہے مگر ہمیں بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں نہیں ان سے یہ پوچھ لیں یہ ریپورٹ کچھ آئی نہیں کر رہے ہیں میں بٹی صاحب کے پاس ہوں گا میں آتا ہوں میں آتا ہوں لیکن بٹی صاحب آپ سے ایک سوال ہے بات یہ ہے کہ ابھی یہ واقعہ ہوا پانیمہ کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حکومت بدلی آئیس لینڈ میں وہاں لوگوں کو موبیلائز کر کے لوگ باہر لے آئے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ بڑے تنگ ہیں بڑی تکلیف میں ہیں مگر لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن پہ بھی آپ اعتماد نہیں کرتے اگر آج آپ دو چار پانچ یہ ابھی بیٹھے ہیں چلو جی صاحب جب یہ واقعہ پانیمہ کو ہوا تھا میں نے کہا تھا آپ دو دن دس لاکھ پانچ لاکھ بندہ باہر لے کے آ جائیں جو مرضی آپ اس کا کر سکیں گے تو لگتا ہے نہیں آپ کو کہ جو آپ کی اپیل ہے وہ کم ہوئی ہے اور اتنا بڑا میسیب اٹرن آؤٹ نہیں ہو رہا ہے جی اس لئے میں میں عرض کرنا چاہوں کہ جو پاکستانی قوم جس سٹیٹس میں اس وقت چلی گئی ہے یہ کوئی ایک دو دن کی یا دس دن کی بات نہیں ہے یہ ایک ستر سالہ ایک نظام کا تسلسل ہے جس نے اس قوم کو اس حال تک پہنچایا اور اسی بنا پہ ہم اس قوم کے عقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ یہاں پر اس قوم کو اتنا بحس کر دیا گیا ہے ان کو دو وقت کی روٹی کے چکر میں ڈال دیا گیا ہے ان کے اوپر اس طرح تھانا کچری کا خوف مسلط کر دیا گیا ہے کہ لوگ اپنے حق کے لیے باہر نکلنے سے گریز کرتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ دو سال سے جب سے یہ ہم نے دھرنا دیا اور دھرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار ہوا ہے چھوٹے پہ مانے پر ہی صحیح لیکن لوگ اب اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں کبھی آپ کو ٹیچر سٹکوں پر نظر آتے ہیں ہیں کبھی آپ کو دھرنا دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کبھی آپ کو کسان جو ہے وہ نظر آتے ہیں لیکن کوئی پارٹی لیڈ نہیں کری نرسوں کو کسی نے لیڈ نہیں کیا ٹیچرز کو کسی نے لیڈ نہیں کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنی پوزیشن پارٹیاں ہیں وہ نان ایشیوز پہ اپنے لیے لڑ رہی ہیں جو پرائیوٹائزیشن پہ آج تک باہر نہیں نکلے سب ایک ہیں اور وہ ساری باردات اور دیڑی لگ رہی ہیں میں ارز کر دیتا ہوں کسی نہیں شاید لوگ آپ کے پیچھے نہیں آرے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارے پیچھے عوام دیکھیں ہم نے جب بھی کال دی ہے الحمدللہ لوگ آئے ہیں ہر ایشیو کے پر ہم ہر معاملے پر جو ہے وہ قوم کے ساتھ کڑے اور ساری سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی کھڑی ہوتی ہیں جی بالکل میں صرف چاہنا چاہوں گا کیونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سترہ جون کا ہے تو سترہ جون کا میرا بیسک سوال یہ بنتا ہے کہ سترہ جون کے واقعے کے پیچھے آخر اسباب کیا تھے جن لوگوں کو گولیاں ماری گئیں ان کا قصور کیا تھا دیکھیں سب آپ کے ساتھ ایون ایون نیازی صاحب نے آپ کی ایک ایک ٹیسٹلی سپورٹ کی ہے وہ تو لوگ سب آپ کے ساتھ سپورٹ ہونا اور بات ہے تائید کرنا اور بات ہے انصاف کا ملنا اور بات ہے وہ نہیں ملنا اصل بات یہ ہے کہ ہمہ ان لوگوں کا قصور یہی تھا نا کہ انہوں نے غریب عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد کے لیے ڈاکٹر تیرل قادری کا ساتھ دیا ڈاکٹر تیرل قادری نے دھرنے کا اعلان کر دیا تھا ڈاکٹر تیرل قادری صاحب پاکستان واپس آ رہے تھے ٹھیک ہے وہ ذرا نے بیانات دینا شروع کر دیے جی کہ ہم جن نکال دیں گے ہم ان کو سبق سکھا دیں گے ٹھیک ہے ہم ان کو ویلکم کریں گے یاد کریں گے استقبال کو تو یہ سارا کچھ اس تحریک کو جو انقلاب کی تحریک تھی اس کو سبوتاز کرنے کی ایک سازش تھی اور اس پورے آپریشن میں وہ بیس فٹ کا پائپ رکاوٹ نہیں تھی جس کو بیریئر کہا جاتا ہے بلکہ ٹارگٹ اصل میں ڈاکٹر تیرل قادری صاحب کی فیملی تھی ان کا گھر تھا جس کے اپروں نے بے بات ازاں فائرنگ کی ہے ان کے بینٹ روم تک فائر کیے گئے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا غریب کے لیے حق مانگنا اتنا بڑا قصور ہے کہ ریاستی دہشتگردی کرتے ہوئے حکمرانوں کے کہنے پر پولیس جو ہمارے کو عوام کی محافظ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور پھر حال یہ ہو کہ پھر ہم پولیس کے پاس جائیں وہاں پر ہماری ایف آئی آر نہ کٹے ایف آئی آر بھی قاتلوں کی مدعیت میں کٹ جائے پھر ہم چلیں یہ سوال امیاجی صاحب کی طرف دیکھ آتے ہیں دھرنا دھرنے کے بعد جا کر آرمی چیف کی مداخلت پر جو ہاں وہ پھر ایف آئی آر کرتی ہے اور پھر ایف آئی آر کٹنے کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن واضح کر دیا کہ ہم پنجاب پولیس کے پر مشتمل جو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو نہیں مانتے ہم قاتلوں کے سامنے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ جا کر ہم اپنے بیانات دیں تو ہم اس نظام کے پہلا جوڈیشل کمیشن میں اور پھر باکر ندوی صاحب کے رپورٹ آئی اس رپورٹ میں میں یہی سوال یہی سوال میں یہی سوال آپ کی یہی بات میں ادھر لے کے ہوں میں نیازی صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بڑی ویزنیبل بات کی تو اس لیے میرے خلال میں اور مقالمہ بھی ہم آپ سے جھرہ گہرہ کر سکتے ہیں جسٹس باکر کی رپورٹ ہو یا جو ابھی سوال بسرہ صاحب نے اٹھایا ابھی پاناما کی بات کرنے ٹی او آرز کی بات ہو اس پہ لگتا نہیں ہے کہ جیسے جو رولنگ ہمارا خاندان ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ایمپیونٹی دے دو لیچے جو مرضی کرو یعنی یہ ایک تاثر بڑا پختہ اور گہرہ گیا ہے جو بھی جب جو بھی واقعہ بنا جب بھی ان پر انگلی اٹھی جناب نیازی صاحب پاہیے کہہ سب کہ میں ایک سیاسی برکر کی ایسی ہے اور سیاست میں شروع سے جب سے ہوش نبالی ہے سیاست میں کوئی نہ کوئی دخل اندازی رہی ہے بلکل پرانے آپ میں میں صرف سیمبل سی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں الٹا نظام ہے ہمارے ہاں ذاتی مقاصد یا ایسے ایشیوز جس میں ذاتی کوئی نہ کوئی ایچیومنٹس ہو اس کے لیے تو بہت بڑے بڑے جلوس اور بڑے بڑے ہنگامے اور بڑے بڑے سسٹم کیا جاتے ہیں لیکن آج تک نظام کی خاطر کسی نے بھی بہر نکلنے کی یا کسی نے بھی اس کو صدارنے کی یا کسی نے بھی اس کے لیے جنگ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں بڑی سمبل سی بات ہے میں جاز چوہی صاحب بیٹھے ہیں میں پہلے دن سے سن رہا ہوں نیشنل اسیمبلی کے اندر اتصاب کے مسئلے پہ بار بار ایک بات اٹھائی گئی اتصاب کا نظام ایسا ہونا چاہیے غیر جانبدار ہو اگر اتصاب کا نظام مضبوط ہو اگر انصاف کا نظام مضبوط ہو تو نہ مائل ٹاؤن کے قتل اپنا بیجار مددگار پڑے ہوں گے نہ اس ملک کے اندر اتصاب اور لوگوں کی کرپشن کو ایسے اپنا نظر انداز کوئی نہیں کرے گا جب تک اس ملک کے اندر نظام درست نہیں ہوتے اس ملک کے سارے اب بڑی مزدگی بات ہے باتیں کرنے کے لیے ماشاءاللہ بسرہ صاحب باتیں ٹھیک کر لیتے ہیں بسرہ صاحب کو اپنے گربان میں جھانک کے بات کرے نا کوئی بھی تو بڑی اچھی بات ہوگی کہ میں گربان میں جھا کے اندر تو بدبودار گربان ہے میرا گندہ گربان ہے اور میں لوگوں پہ بات کر رہا ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ لوگ لیاقت باق کو بھولیں آج تک تاریخ کیسے نہ نارکلی کی قتل و غارت کو لوگ بھولیں ہیں اور نہ بیگم نصرت بھٹو کے ان ڈیلاغ کو بھول کے ہیں دو چار بندیں مرے گے تو گرمی پیدا ہوگی اور جشن بنے جلوس اچھے نکلیں گے یہ جو جتنی صورتحال ہے نا اور کرپشن کی داستان سر محل ہو یا سویس سویس بینک کی اکاؤنٹس ہو یا ورسو اپر دائیں اس کرپشن کو پیچھے رکھ کے اپنی قتل و غارت کو اور اپنی گھنڈا گھردی کو اور ججوں کو قتل کرا کے یا کسٹم کے اپنا اس انسپیکٹر کو مروا کے جس نے آن علی کو پکڑا تھا یہ ساری باتیں اپنے گربان کے اندر اور بدبودار گربان میں جا کے ان میں دیکھیں ان کے اندر کیا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں جی جی نہ طیرل قادری صاحب لڑ رہے ہیں ستارہ جون کو نہ عمران خان لڑ رہے ہیں اعتصاب کو جو بھی لڑ رہے ہیں اپنی ذاتی حرس مٹانے کے لیے اپنے ذاتی مقاصد کے لڑ رہے ہیں اور طیرل قادری صاحب کی ٹوٹل ایک ارب ڈیڈ ارب ربے کی گیم ہوتی ہے وہ کھیلی چلے گئے کھیلی چلے گئے اس کے بعد پھر مہینے بعد چلے جائیں گے نیازی صاحب نے بات کی جناب اجاز چلی صاحب فنمسرہ صاحب آئی نو آپ کے بارے میں بات کروں میں دیفیلنٹی آپ کو ٹائم دوں گا بزرہ صاحب صبر کرو صبر کرو پیواری سے بولنا آپ کو بالکل چوئی صاحب کے بارے میں بات کرو اپنی باری سے بولنا جی جی صبر کرو پلیز آ جی 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 چوئی صاحب چوئی صاحب تو آڈے پیٹی مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں حرام نہ صبر کرو صبر کرو پلیز کراس اینکر کا کام آپ نہ کریں بسرا صبر کر اپنے داگدار دامن کو دیکھو دیکھیں 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 آپ پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں بسرا صاحب آپ کو اپنا داگدار دامن کو دیکھو میں میں اپشن سے لتنے پتھڑے ہوئے لوگ جو جگہ جگہ تکیتیے کرنے والی لوگ تکیتیے کرنے والی پارٹی آپ اپنے گریبان میں جھنے صاحب اس طریقے سے آپ کو ٹائم نہیں مل پائے گا دونوں دونوں بھائیوں سے ہوگی دونوں بھائیوں کو ٹھنڈے ہو جائیں گے دیکھیں میں کائی صاحب آپ سے ارز کرتا ہوں ایک بہت اچھی بات بھائی صاحب نے کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک کا نظام درست نہیں ہے میں ان سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ملک کا نظام درست کرنا ہوتا ہے حکمرانوں نے یہ ریاست جو ہے یہ ریاست فی نفسے ہی تو بہت ہی پاکیزہ چیز ہے اس کو لے کر کس میں چلنا ہے اس کو لے کر چلنا ہے وقت کے حکمرانوں نے اور میں تھوڑی سی بات یعنی یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو احتساب کمیشن ہے نا اور احتساب بل ہے اور احتساب کا کوئی ایسا ادارہ جو آل پارفل بھی ہو اور وہ نتائج بھی لے کر آئے یہ ہمارے اسمبلی کے فلور کے اوپر گزشتہ آٹھ برس سے یعنی پانچ سال پیپلز پارٹی کے اور تین سوہ تین سال پی ایم ایل این کے آپ کو یاد ہوگا چارٹر و ڈیموکریسی کے اندر ایک نکتہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ تیہ تھا کہ جب بھی یہ اقتدار میں آئیں گے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ایک ایسا احتساب کمیشن بنائیں گے جو سب کا احتساب کر سکے گا علمناک صورتحال یہ ہے کہ یہ آج تک نہیں ہو سکا تحریک انصاف نے ان تین سالوں کے اندر تین مرتبہ دو افراد نے باقاعدہ بل پیش کیا ہوا ہے احتساب کمیشن کا اس کے اوپر ایک لفظ آگے نہیں بڑھ سکتا یہ نظام کس نے بدلنا ہے اس کے بعد یہ کبھی نہ کہیں نیازی صاحب چونکہ لمبی سیاسی جدوجہد سے گزرے ہیں کہ یہ جو سٹرگل ہوتی ہے نا یہ بالکل اپنا نتائج لے کر آتی ہے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ نتائج نہیں آئیں گے جس دھرنے کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں میں نے ایک سو چھبیس دن اپنی زندگی اوپر سے گزارا ہے وہ دھرنہ اسی کے نتیجے میں تحریک انصاف شہروں سنکل کر دہاتوں کی تحریک انصاف بنی ہے اسی کے نتیجے میں ہم نے اٹھ سٹھ برس کے اندر پہلی دفعہ عام آدمی کو بتایا کہ تمہارا پاس صرف ایک ووٹ ہے نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان نہ تعلیم نہ علاج ایک ووٹ ہے جب دو گے تو ذرا دھیان سے دینا ہم نے ووٹ کے تقدس کی تحریک چلائی تھی اب میں تیسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے نا اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ طائر القادری صاحب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اسے اس تناظر سے دیکھیں جس سوسائٹی کے اندر ظلم اور بے انصافی بڑھ جاتی ہے اس سوسائٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا یہ پورے بیس کروڑ لوگوں کا مسئلہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں اس لیے کہ یہ کسی ایک فرد نے دوسرے فرد کو قتل نہیں کیا ریاست کے ایک ادارے نے عام مہتے لوگوں کے اوپر گولی اگر اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے کاجی صاحب کانسپریسی ہے وہ دیکھیں نا اس کانسپریسی کو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا ورنہ میرے جیسا عام آدمی زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہے گا کہ اس کے ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ لوگ ہیں اجاز شریف میں بریک لیوں ناظرین بات کو آگے بڑھاتے ہیں مگر ہم چاہیں گے کہ اس طرح بات میننگ فلی آگے بڑھ سکے کوئی بات کوئی نتیجہ ہم نکال سکے آتے ہیں ایک بریک کے بعد اور بسرہ صاحب آپ کو ٹائم دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ذرا اچھے لہجے میں بات ہوتی رہے جی آتے ہیں بریک کے بعد جی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بسرہ صاحب مجھے پتا ہے آپ جواب دینا چاہتے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے جواب دیں تاکہ پروگرام کو میں اچھے طریقے سے انڈ بھی کر سکیں تو پورڈیوم آپ کے پاس ہے جناب بسرہ صاحب کا ایسا میں نے میں نے بہت کل انٹرپٹڈ سنا ہے جو بھی گفتگو کی اور میں توقع رکھوں گا کہ وہ بھی ہمیں انٹرپٹڈ سنیں گے گی گزارش ہم ہم نے بات صرف اتنی کی ہے کہ اس وقت پنامہ لیگز کا مسئلہ آیا اور جب پتا چلا کہ میاں سبان ان کے خاندان نے ڈاکہ مارا ٹیکس چوری کیا منی لانڈرنگ کی تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا کہ جی وہ پیبل پارٹی والے بھی کرتے ہیں طریق انصاف والے بھی کرتے ہیں اور گالیہ دینی شروع کر دی اچھا اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ باکر رجبی کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ مادل ٹاؤن کے جو قتل ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار شعباز شریف میاں نواز شریف رانہ سناولہ ڈاکٹر توکیر شاہ ہیں اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی قاتل ہیں بھئی اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو نیازی صاحب آپ کی حکومت ہے گرے بان میں آپ کو اپنے گندے گرے بان میں جھنکنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ٹھوڑا چھوڑا چھوڑا ہے شرم آن جانا نہیں گا لے یار آپ حکومت ہیں آپ نے گرفتار کرنا ہے آپ نے کاروائی کرنا ہے آپ نے مولا جٹ نہیں بننا یہ میاں شباز شریف آپ کو یاد ہے کہ آپ کو میاں شباز شریف جانب ان کو کہتے تھے تھے کسی زبانے میں یہ کس طرح سرکس لگایا کرتا تھا منارے پاکستان پہ اگر آپ کے پاس میں بھی بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کلپ اگر موجود ہو جب جوڈیشل کمیشن منایا تھا شباز شریف نے آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس مارڈل ٹاؤن کے قتل کی تمام تر ذمہ داری شباز شریف رانہ سناولہ ڈاکٹر توکیر شاہ پر ہے بھئی ان پولیس والوں کو آرڈر دیا گیا کہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے مجھے بتا دیں ایک سال گزرنے کے باوجود کون سے پولیس والے نہیں نہیں کون سے پولیس والے اندر ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر قانون جنہوں نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے وہ قاتل بنے ہوئے وہ لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مار رہے ہیں قاضی صاحب اگر اس مادل ٹاؤن کے اندر اللہ نہ کرے میاں شباہ شریف کا بیٹا حمزہ شباہ شریف قتل ہوا ہوتا مریم نواز شریف قتل ہوئی سنے مریم نواز قتل ہوئی ہوتی یا شوقت بسرہ کا بھائی یا نیازی صاحب کا بھائی قتل ہوا ہوتا اللہ نہ کرے کیا یہی رویہ ہوتا اللہ نہ کرے کیا یہی رویہ ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں چونکہ مجھے بتایا کہ آپ بھی آخری جو لمحوں میں ہیں جی بھٹی صاحب آپ نے ہمیں کھل کے تو نہیں بتایا کہ کیا اعلان ہوگا اور ظاہرہ آپ بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ تو ہمیں وہ ہی بتائیں گے جناب قادری صاحب جو آج بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے جوڈیشل ریمیڈی تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے آپ کا بائی کارٹ ہی ہے جی نہیں پہلے تو یہ کلیر کرتا چلو کہ جوڈیشل ریمیڈی ہم مانگ رہے ہیں اور اس طرح ہمارا بائی کارٹ نہیں ہے اچھا ہمارا بائی کارٹ جوڈیشل کمیشن تک تھا جو پلیس کے نمائندگان کی سربراہی میں بنایا گیا تھا اس سے ہم نے اختلاف کیا تھا کہ کیونکہ قاتل ہیں قاتلوں کے سامنے ہم پیش نہیں ہوں گے جب سے وہ جوڈیشل کمیشن سے گزر کے اب ادکورٹ میں ہے تو قورٹ میں جہاں بھی اچھا یہ لاؤر کا انتخاب کیوں کیا اس طرف آپ نے کیونکہ پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لاؤر قاتل آپ جدہ نہیں جائیں گے جیل جائیں گے سر سر یہ قاتل بھاگ نہیں سکتے گی سر میرے خیالے مسرہ صاحب تھوڑے ذرا حادت رہو مجبور نہ کرو بس میرا خیالہ سی اچھا کر رکھ جی آپ آپ اپنی ٹرم پر باریک بات کر رہے گا میرا صرف مدعہ یہ ہے لاہور ہم نے اس لئے رکھا ہے کہ لاہور میں ہی قاتل بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں ہی یہ وقوع ہوا تھا اور دو سال تک ہم اس کے لئے سڑکوں پر رکھتے رہے ہیں اوکی اوکی آپ کی بات آگی میرے میں صرف ایک بات صرف گزارش کرنے جائیں گے دیکھیں سمپل کی بات ہے اگر کوئی اس چیز میں سازش نظر آتی اور سازش کرنا ہوتی تو جس دن ہمارے شہدہ کی لاشیں گری تھی دو دن تین دن بعد ڈاکٹر تیرون قادری نے پاکستان آنا تھا ہم وہ لاشیں رکھ سکتے تھے اور ان کی اس صحیفے تک اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا آپ کی سازش سال الگ بات ہے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں اداروں پر سوال ہے وہ ادارے جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ آخری کمنٹ نہیں نیازی صاحب نے یہ بات کہیے نا یہ عرب روپے دو عرب روپے کی ہے سازش صاحب ڈاکٹر تیرون قادری کا کوئی جوتا بھی نہیں خرید سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بات آگی میرے دوست محروم رہ جائیں گے آخری کمنٹ سے سازش صاحب وہاں سے کسی کی ایک وفاداری بھی نہیں خرید سکتا ٹھیک آپ کی بات آگی آپ کی بات آگی نیازی صاحب آپ سپورٹ کر رہے ہیں ہر چیز کو خریدہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نیازی صاحب تو اس وقت مسلم لگ نوم میں بھی نہیں دے وہ تو اس کے بعد نوم میں آیا ہم ان کو دیموکرانیکلی اللہ کریں قادری صاحب شعباز شریف اور وزیرہ کرو رہا ہے سلام اللہ آپ ان کی باری آگئی ہے جب قاتل وزیرہ اللہ ہوگا کس طرح انصاف ملے گا گا گندگی کے دھیر میں بیٹھ کے کریں بنسنی مات بجائے گنگی کرپشن گنگی کے دھیر میں بیٹھ کے بنسنی مات بجائے آپ رہے چھپ رہے میں آپ کے بار راج میں نہیں بولا آپ کی نہ بولے مجھے آپ بھی چھپ رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بڑی سیمبل سی بات آئی مجھے کٹ کرنا پڑ گیا ایم سوری میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کی بات تشنا رہ گی وہ اس لیے کہ ہم نے جو شور کیا اور میں چاہ رہا تھا کہ بسرا صاحب سے بھی ریکویسٹ کی مگر ناظرین مجھے شار پروزن کرنی ہے دیکھتے ہیں چینل ٹونٹی فور اجازت دیجئے اللہ حافظ